مگریب اور سرمایہ درانہ جمہوریت کی آنکھوں کا تارہ گوربا چوف جسے موت کے بعد اپنے ملک میں سرکاری تدفین بھی میسر نہ ہو سکی گزشتہ نصف صدی میں جو پوری دنیا کا مرکز نگاہ بنا رہا مگر اپنی موت کے وقت اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں ایک عظیم سلطنت کے زوال کی علامت تھا اور اس مغربی دنیا کے لیے بھی اجنبی بن چکا تھا جو کبھی اس کے گن گایا کرتی تھی اس سب کے باوجود جب اس کا جسد خاکی 3 ستمبر 2022 کو ہاؤز آف یونین کے بڑے ہال میں لائے گیا تو عمارت کے باہر ہزاروں روسی عام شہری موجود تھے ان لوگوں میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جو ولاد امیر پیوٹن کی آمیرانہ حکومت کی گھٹن سے تنگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گوربا چوف کی موت دراصل جمہوریت کی موت ہے جنازہ اٹھایا گیا اور اسے روس کے مشہور قبرستان نوفڈی وچی میں لاتعداد مشہور شخصیات کے ساتھ دفن کر دیا گیا صدر پیوٹن کے ترجمان سے جب پیوٹن کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کندھے اشکاتے ہوئے کہا وہ بہت مصروف تھے دنیا بھر کے ممالک میں سے صرف ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اوربن نے آخری رسومات میں شرکت کی اس کی بنیادی وجہ اس کے نظریات ہیں وہ پورے یورپ میں مغربی جمہوریت اور سرمایہ درانہ معیشت کا سخت مخالف ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جسے وہ الیبرل ورک فیر سوسائٹی یعنی مزدوروں کے حق میں متاسب معاشرہ کہتا ہے دنیا بھر میں مزامین لکھے گئے تازیت نامیں شایع ہوئے پھر ایک طویل خاموشی چھا گئی مغرب کی محبتوں کی علامت نوبل آمن انام لینے والا گوربا چوف اپنے اقتدار سے معذولی کے بعد سے لے کر اب تک روزمرہ کے ایک محاورے کے طور پر بھی مقبول ہے کوئی ملک تنظیم ادارہ یا سیاسی جماعت جس شخص کے دور میں اپنی تباہی و بربادی سے دوچار ہوئی ہو ایسے شخص کو آج بھی اس ادارے کا گوربا چوف کہتے ہیں یہ استیارہ یا محاوراتی اظہار صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ امریکہ کے مغربی ساحلوں سے لے کر آسٹریلیا کی مشرقی پٹھی تک ہر کوئی اس محاورے کو بخوبی استعمال کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے ایک اہد تھا جو گوربا چوف کے اقتدار سے علیہدہ ہوتے ہی ختم ہو گیا چوبیس اگست 1991 کو وہ کیمونس پارٹی ہی سیکریٹری جنرل چپ سے کیا اترا پچھتر سالہ کیمونس انقلاب سائیبیریا کی برف میں دفن ہوا یا باسفورس کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا اور صرف چار ماہ کے اندر چھبیس دسمبر 1991 کو پوری دنیا کے مزدوروں کو بادشاہی کے خواب دکھانے والا سوویت یونین پندرہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جن میں چھے مسلمان ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، کازکستان اور آزربائیجان پر شامل تھیں کیمونزم کے آہنی پردے ہٹے تو سوویت یونین کی جو حالت سامنے آئی وہ کیمونزم سے پہلے والے مفرس و نادار روس کی دنیا سے بھی بتر تھی جس سے ٹالسٹائی کی افثانوں کی بھوک اور افلاس ٹالسٹائی پاورٹی کہا جاتا تھا تاجکستان کے دارالحکومت دوشامبے میں اس آزادی کے پندرہ سال بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا جن حکومتی ایوانوں کی سڑکوں کے علاوہ پورا شہر بجلی پانی اور سڑکوں سے محروم تھا کلاب کی جانب سفر پر نکلا کے سید علی حمدانی کی تربت کی زیارت کر سکوں کہ کشمیر کو مسلمان بنانے کیا سہرا ان کے سر ہیں لیکن دوشامبے سے باہر نکلتے ہی اس عظیم کیمونس ریاست کی غربت دیکھ کر پاکستان جیسی نعمت پر شکر کرنے کو جی چاہا یہی عالم باقی تمام ریاستوں کا تھا جنہیں پہلے زارے روس نے اپنا متی بنایا اور پھر جب یہ ریاستیں ورسے میں ولادمیر لینن کے کیمونس سوویت یونین کو ملیں تو اس دور میں بھی صرف سفید فارم روسیوں نسل ہی مراد یافتہ رہی باقی اقلیتیں پسماندگی میں ڈوبی رہیں زار کے زوانے میں کم از کم اتنا ضرور تھا کہ ان ریاستوں میں بسنے والے مسلمان اپنے مذہب پر آزادی سے عمل پیرا ہو سکتے تھے لیکن انیس سو سترہ کی کیمونس انقلاب نے تو مسلمانوں سے نہ صرف عبادت کرنے کا حق چھینا بلکہ ہر مسجد و مدرسے کو تعلیٰ لگا دیا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مرکز سمرکند و بخارہ زہیر الدین بابر کا فرغانہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت تاجی کا بادی اپنی شناک تک بھول گئی دو شمبے میں آج بھی اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء مخفی کا فارسی دیوان ملتا تو ہے لیکن وہ روسی رسم الخط میں ہے ہر کوئی اقبال کے شعر سنا سکتا ہے لیکن فارسی میں انہیں پڑھ نہیں سکتا ہر کسی کو اپنا نام روسی انداز میں رکھنے پر مجبور کیا گیا کریم سے کریموف اور رحمان سے رحمانوف ہو گیا اس پچھتر سالہ جبر کی کہانیاں کبھی باہر نہ آ پاتیں اگر سوویت یونین کی تاریخ میں گوربا چوف نہ آتا گوربا چوف تاریخ کے اس دھارے کا ایک پڑاؤ تھا اس کی جگہ کوئی اور بھی سوویت یونین کا سربراہ ہوتا تو ایسے ہی ہونا تھا اس لیے کہ اس کے اقتدار میں آنے سے پانچ سال قبل سوویت یونین نے ایک ایسے ملک میں اپنی افواج اتارنے کی غلطی کر دی تھی جہاں صرف ایک صدی قبل ہی برطانیہ کے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا ظلت آمیز شکست کھا کر نکل چکا تھا گوربا چوف کا آغاز جارہانہ تھا وہ ہر صورت افغانستان میں اپنے قدم جمانا چاہتا تھا تاکہ صدیوں پہلے دیکھا گیا روسی بادشاہوں کا خواب پورا ہو سکے اور وہ بہرہ عرب کے ساحلوں میں سے کراچی یا گوادر کسی ایک جگہ لنگر انداز ہو سکے لیکن ایک سال بعد ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک ناختم ہونے والی جنگ ہے جس میں صرف روسی سپاہیوں کے لاشے ہی اٹھانا پڑیں گے شرنوبل کے ایٹمی پلانٹ کے حادثے کے فوراں بعد اس نے افغانستان سے روسی افواج کی واپسی کا آغاز کر دیا اور امریکہ کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی کمی کے بارے میں باتچیت بھی شروع کر دی وہ ایک فلسفی تھا اور اس حیثیت میں اس نے کیمنس آئیڈیولوجی کے مقابلے میں جمہوریت کی اہمیت اور پریسٹرائیکہ کے تحت تمام معاشی پالسیوں کو آزاد مارکٹ کے ساتھ منسلے کرنا تھا ان دونوں نظریات نے سوویت یونین کے بنیادی نظریاتی دھانچے کو ہلا کر رکھ دیا اب مشرقی جرمنی والا کیمنس مغربی جرمنی کی خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے لگا اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ دیوارے برلن ٹوٹ گئی اور دونوں ملک ایک ہو گئے گوربچوف کے نزدیات نے نہ صرف سوویت یونین جیسی عالمی طاقت کا خاتمہ کیا بلکہ گزشتہ ڈیٹھ سو سالوں سے چلنے والی کیمنس تحریکوں سے بھی ان کی خواب چھین لیے ساہر فیض اور اخترالیمان کی شائری بیمانی ہو گئی یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹتے ہی وہ تمام کیمنس جو کبھی امریکہ اور جمہوریت کو گالیاں دیا کرتے تھے فوراں ہی انجیوز بنا کر امریکہ کے در دولت پر کشکول لیے کھڑے ہو گئے اٹھارہ سو اٹھالیس میں کیمریز منفیسٹو سے جو عالمی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس نے آدھی دنیا کو متاثر کیا تھا ڈیٹھ سو سال بعد گوربچوف کے ہاتھوں ایسی لہد میں اتری کہ آج اس کا کوئی نام لیوہ تک باقی نہیں رہا ڈیٹھ سو سال بعد گوربچوف کے در دولت پر کشکول لیے کھڑے ہوگی ڈیٹھ سال بعد گوربچوف کے در دولت پر کشکول لیے کھڑے ہوگی ڈیٹھ سų سال بعد گوربچonde یک سال بعد گوربچوف کے در دولت پروڈ ڈیٹھ سال بعد گوربچوف کے دلت پر کشکول لیے کھڑے ہوگیا موسیقی